فراڈ اور ڈیسپشن کی اہم شکل غبنِ کثیر ہے جس کا ترجمہ اوور پرائسنگ بھی کیا جاتا ہے اور اگزوربیٹنڈ پروفیٹیرنگ بھی کیا جاتا ہے غبنِ کثیر کیا ہے اس کا مطالعہ ہم اس پریزنٹیشن میں کریں گے غبنِ کثیر ایکزوربیٹنڈ پروفیٹ ہے وچیس چارج فرم دی بائر اور یہ ایک ایسا پروفیٹ ہے وچیس ناٹ ریکگنائز بائی دی مارکٹ یعنی مارکٹ کا جو اسو کا ٹرینڈ ہے اس سے یہ پروفیٹ کہیں زیادہ ہے کہ اگر مارکٹ میں کام کرنے والے جو تاجر ہیں ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ جو منافع اس شخص نے لیا ہے اس تاجر نے اس پرٹیکولر بزنس مین یا کہ سیلر نے لیا ہے کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے یا کہ نہیں ہے اگر ان کا یہ خیال ہو کہ یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے اور یہ بہت ایکسیسیو ایکزوربیٹنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غبنے کسیر ہے غبنے کسیر کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک گھڑی جس کی مارکٹ ویلیو پانچ ہزار ہے اور جو سیلر ہے وہ دس ہزار میں اسے فروخت کر رہا ہے اب یہ اتنا زیادہ منافع ہے کہ جس کو مارکٹ کسی جگہ بھی ایکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا کہ جو ٹریڈرز کے کسٹمر یوسیج میں یہ بہت ہی زیادہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ غبنے کسیر ہے اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غبنے کسیر فراڈ کا نتیجہ ہو کہ مثلا یہ ہے کہ وہ باہر کو یہ کہہ رہا ہو کہ بھئی دیکھو یہ جو گھڑی میں تمہیں فروخت کر رہا ہوں مارکٹ میں تو یہ چودہ پندرہ ہزار سے کم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں تمہیں یہ دس ہزار میں دیتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا فراڈ کیا اور اس نے اس کے سٹیٹمنٹ پہ یا اس کے ڈیکلیریشن یعنی اس کی زبان پہ پلیو کرتے ہو یا یقین کرتے ہو اس نے دس ہزار کی وہ چیز لے لی بعد میں اسے یہ پتا چلا کہ یہ چیز تو کسی طور پر بھی جو ہے وہ پانچ ہزار سے زیادہ کی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ہم کہیں گے غبنے کسیر یعنی غبنے کسیر فراڈ کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ عام طور پر ہوتا ہے اور بغیر فراڈ کے بھی ہو سکتا ہے یعنی بغیر فراڈ کے یہ کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ بھئی یہ گھڑی آپ کتنے بیجتے ہیں اس نے کہا میں دس ہزار میں اور اس نے دس ہزار نکال کے دے دیئے بغیر اس بات کے تحقیق کیے کہ مارکٹ میں اس کی ویلیو یا کہ اس کی جو پرائیس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی غبنے کسیر ہے تو یہ دو شکلیں ہیں فراڈ اور ڈیسپشن کی اور اس حوالے سے فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا غبنے کسیر کی وجہ سے کانٹریکٹ کو کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں بعضوں کا خیال یہ ہے کہ اگر غبنے کسیر اگر وہ ایک کمپنیڈ ویت فراڈ ہو یعنی اس کے ساتھ فراڈ ہو تو اس صورت میں تو آپ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتے ہیں اگر فراڈ نہیں ہے تو اس صورت میں جو باہر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے ویجیلنٹ رہنا چاہیے تھا اور اس نے اپنی مرضی سے گویا کہ یہ نقصان اٹھایا ہے غبنے کسیر میں پرچے زیٹے لور پرائس بھی آتی ہے کہ مثلا یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو آپ کو پتا ہے کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کمپیوٹر کی جو پرائس ہے وہ تیس ہزار ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بھئی میں تو پندرہ ہزار سے زیادہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی غبنے کسیر ہے کہ یہاں پہ آپ ایک چیز کی مارکٹ ویلیو سے جو وہ چیز آپ اس کی مارکٹ ویلیو سے انتہائی کم قیمت پہ آپ اسے خرید رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ اگزاربیٹنٹ لاؤس انتہائی لاؤس باہر کو ہو رہا ہو یا سیلر کو ہو رہا ہو یعنی یا اگزاربیٹنٹ پروفیٹیئرنگ ہو یا کہ انڈر پرائسنگ ہو دونوں غبنے کسیر میں آتی ہیں اور ان کی وجہ سے کانٹریکٹ کو کینسل کیا جا سکتا ہے یا کہ اسے ٹرمنیٹ کیا جا سکتا ہے فقہا کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر جو پراپرٹی ہے وہ بیت المال کی ہے یا کسی مائنر کی ہے ان سین کی ہے چونکہ یہ کمزور پارٹی ہیں تو ان کی پراپرٹی کو اگر بہت ہی کم قیمت پہ جو خریدا جائے تو یہ غبنے کسیر ہے چاہے اس کے اندر فراڈ موجود ہو یا کہ فراڈ موجود نہ ہو یہ کانٹریکٹ ہر صورت میں کینسل ہونے چاہیے تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غبنے کسیر کے حوالے سے بھی شریعت کا ایک بڑا واضح موقف ہے